السلام علیکم ورحمت اللہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com اور www.ahlulhabweth.net مزید معلومات کے لئے رابطہ کریں اسلامی ریسل چنٹر راولپنڈی پاکستان ہون نمبر 051-4830-386 موبائل نمبر 0301-561-581-0345-509-3749 ہم ایسی عبارت کے ساتھ اتفاق نہیں رکھیں گے ہمارا عقیدہ ایمان وہی ہوگا جو بزرگان دین کی کتابوں میں لکھا ہو کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ ایمان ہے اور وہ کتابیں شکہ ہوں معروف ہوں ہر جگہ پر جانی پہچانی جانتی ہوں جو کہیں چھپی ہوئی کتاب اگر آپ نکالیں گے تو وہ ہمارے لئے حجت اور دلیل نہیں بن سکے گی الحمدللہ ہمارے امام احمد رضا کی کتاب تمہارے سامنے ہے ان کے لئے نکال کر دکھاؤ جو تم نے اس کا حوالہ پیش کیا اس کی میں نے توجی پیش کر دیا الحمدللہ میں نے بیان کیا تو واقعی ایسا تو ایسی جھوٹ کی باتیں اتہام جو ہے صوفیاء پر باند کر غلط مانے لوگوں کو بیان کر کے گمراہ کرنا جو ہے یہ اچھا کام نہیں ہے توبہ کرو اپنی عقیدے سے اور آؤ واپس اور یہ جو تمہارے میں نے اکابرین اور آج کے جو تم ہو تمہارا جو کچھ بیان کیا ہے یہود کا ایجنت ہو نا جس کی باقی رہا تائر القادری ہے وہ تم کیسی بات کر رہے ہو میں تو خود ان لوگوں سے اختلاف رکھتا ہوں اور میرا اختلاف اس وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ کہ یہ لوگ جو باتیں کر مفتی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں وقت آپ کا انہوں نے سترہ منٹ لیا تھے آپ کو اکیس منٹ دیئے گئے ہیں تو برائے کرم اب ہم ٹائم کے مسئلے میں بہت زیادہ سٹرکٹ ہیں دس منٹ سے زیادہ ہم کسی کو ٹائم نہیں گئیں گے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن باعثیت مناظرے کے منتظم کے ایک منٹ ہمیں یہ فریضہ سارا انجام دینے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی جدا کر رہا آئیے شاہر سب کا ٹائم شروع ہو رہا ہے دس منٹ سٹرکٹ اور سٹی آن ڈی ٹاپک سر دار گو بھی آن ڈی ٹاپک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کہا تھا نا انہوں نے مولی صاحب پی جاتے ہیں باتوں کو پی جائے کہا تھا لبیگ کا معنی تو پاہت ہے جواب نہیں لیا اس کا یہ نہیں کہا کہ میرے سے غلطی ہو گئی پھر کہا من رانی فقدرال حق حق کا معنی اللہ کیا تھا پھر کہا آج پھر باطل کے مقابلے میں ملے آئے یہ بھی پی گئے اولو ما خلق اللہ نوری دلیل میں نے کہا تھا یہ جو مصنف کی پیش کی اس کی ذرن پیش کرو پتہ لگے گا تمہا وہ بھی پی گئے محدود الوجود کی تاریخ شاہ علی اللہ کی انہوں نے بیان کی میں نے کہا سعید احمد تازمی نے کہا شاہ علی اللہ نے تاریخ یہ کی جو محمد یارگڑی نے کی اس کو بھی پی گئے میں نے کہا کہ رسول اللہ کی ہم بات کو مانتے ہیں اس کو بھی پی گئے اب ایک اور جھوٹ بولا کہ یہ چھاپتے ہیں سلطیہ والے سرات مستقیم کو اس کا معنی یہ ہے گھروں میں رکھنے کے لیے چھاپتے رہتے ہیں نا اگر کوئی شیعہ کی کتاب چھاپے تو گھروں میں رکھنے کے لیے چھاپتے ہیں کادیانیوں کی کوئی چھاپے بیٹھنے کے لیے تو گھروں میں رکھنے کے لیے وہ چھاپتے ہیں بلکہ چھاپتے اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کادیانیوں کی گمراہی کا شیعوں کی گمراہی کا اس لیے نہیں چھاپتے تم نے یہ دعویٰ کیا تھا گھروں میں رکھنا ضروری ہے اہل ایڈیس مناظرہ کرتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں اس کتاب کا تم نے جھوٹ بولا لانت اللہ علالقاغبین اب تک اس کی دلیل تم نے نہیں دی جواب نہیں دیا تم نے جھوٹ بولا تو بولا کیوں تم نے کہا تھا کہ آج کے علماء ایجنٹ ہیں یہودیوں کے اب کیوں بھاگ رہے ہو کہ نہیں میں نے تو علماء کو کہتا ہوں کہ علماء برحقہ ہیں یہ صحیح ہیں ابھی پیچھے کیا کہے تھے تم کہ وہ علماء ایجنٹ ہیں جب میں نے بیان دیئے تھے دلائل تم نے کہا تھا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس آمد رضا کی کتابیں ہیں تو پیش کرو آمد رضا کی کتاب کہ انہوں نے کہا کہا ہے اور لو آمد رضا کی کتاب ستاوہ افریقیہ صفحہ نمبر اٹھالیس لکھتے ہیں فوق الارش قبعہ نور میں حقیقت محمدیہ علیہ صاحبہ افضل الصلاة والتحیہ جلوہ فرما ہے فوق الارش قبعہ نور میں کون ہے حقیقت محمدیہ علیہ صاحبہ افضل الصلاة والتحیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لو آمد رضا کی بات اور کہو اس کو بھی یہ یہودیوں کا ایجنٹ کافر تم نے اپنے دوسرے مولویوں کا انکار کیا بھاگ گئے مولویوں سے اچھا اب بھاو اب رضا سے تم نے کہا تھا آمد رضا کی بات بیان کرو میں آمد رضا کی بات بیان کرنے لگا ہوں ہے اگر ایمانی جررت بیان کرو اس کا رب کرو جواب دو اس کا اسی کی کتاب آمد رضا کی کتاب احکام شریعت صفحہ نمبر 178 مسئلہ ہے دعوی خدای اوپر لکھا ہے دعوی خدای سوال ہوتا ہے آمد رضا سے کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ حضرت منصور حضرت منصور و تبریز و سرمد نے ایسے الفاظ کہے جن سے خدای ثابت ہوتی ہے تو دار پر آئے اور کھالا کھینچی گئی لیکن وہ ولی اللہ گینے جاتے ہیں اور قرآن شداد خامان نمرود نے دعویٰ کیا تو فننار ہوئے اس کی کیا وجہ ہے الجواب آمد رضا طاپ کی اب سنیں کیا جواب دے رہا ہے ان کافروں نے خود کہا اور ملعون ہوئے جب کافروں نے یعنی پر آن میں شداد اور حامان نمرود نے دعویٰ خدای کیا تو کہنے لگے کہ ان کافروں نے خود کہا اور ملعون ہوئے اور انہوں نے خود نہ کہا اس نے کہا جسے کہنا شایان ہے آواز بھی انہی سے مسموع ہوئی سنو آمد رضا کی بات کہ جو یہ خدای کا دعویٰ تمہارے ولی اللہ نے کیا منصور نے کیا تبریز نے کیا انہوں نے خود نہیں کہا بلکہ اس نے کہا جسے کہنا شایان ہے یعنی اللہ نے کہا تم نے اب منصور کو اور سرمت کو اللہ مانا یا نہ مانا انہی سے مسموع ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے سنی انی ان اللہ میں ہی ہوں اللہ رب سارے کہان کیا درخت نے کہا تھا حاشا بلکہ اللہ نے یوں ہیں یہ حضرات اسی وقت شجر موسیٰ ہوتے ہیں جیسے درخت کے قریب سے آغاز آئی تھی سنی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا انی ان اللہ اللہ نے یہ بات کہی انی ان اللہ تو کہتے ہیں اسی طرح ان ولیوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہم اللہ ہیں تو یہ ان ولیوں کے اندر سے بات نکلی تھی درخت کے قریب سے اللہ نے کہا تھا درخت نے نہ کہا تھا اور جب تمہارے ان منصورتوں میں دجالوں نے جنہوں نے عبادت الوجود کا عقیدہ اپنایا انہوں نے ان اللہ کہا ان الحق کہا تو وہ کافر مرد مرد ہوئے جیسے سرعون اور نمرود مرد ہوئے تم انہیں ولی اللہ مانتے ہو اب یہ دو کتابیں کس کی تمہارے احمد رضا خان کی تم نے علم غیب کے دلائل دینے شروع کرویے سوال گندم جوال چنا اور جب علم غیب پہ آوگے نا جب بحث ہوگی تم حاضر ناظر پہ دلائل دینے لگ جانا جب حاضر ناظر پہ رگڑا لگانا پھر تم بھاگ کر کسی اور مسئلے کے پیچھے جا کر چھپ جانا مولوی بھاگ کہاں بھاگے گا تو بھاگ کر گیا تھا دیرہ نازی خان پھر بھاگ گیا لاہور اور پھر کہیں اور اب لگا رگڑا وحدت الوجود پہ تو علم غیب کے دلائل شروع کر دیئے توحید کی قسمیں بیان کرنی شروع کر دی ہم نے تُس سے توحید کی قسموں کا سوال ہی نہیں کیا ابھی تو سائل کا ایک سوال ہے وحدت الوجود پہ کہ احمد رضا مانتا ہے وحدت الوجود کو تمہارے سارے بندے مانتے ہیں مولوی وحدت الوجود کو تم نے کہا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اگر عبادت کے لائق اللہ ہے تو عبد المصطفیہ یہ مصطفیہ کا بندہ اللہ کا بندہ نہیں مصطفیہ کا بندہ عبادت کس کی کی بندہ کس کا بنا بندگی کس کی ہوئی مصطفیہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی جھوٹ بولتا ہے تو یہ کہہ کر کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لئے وحدت الوجود کو ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ بندوں کے لئے یہ جائب ہے کہ یہ کہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں تو کہا خواجہ غلام فرید کی دنیا اتفاق کرتی ہے خواجہ غلام فرید کی ولایت پر جھوٹ بولتا ہے ایک نیا جھوٹ نکال کر تُو نے بیان کیا کوئی اتفاق نہیں خواجہ غلام فرید کی ولایت پر تُو نے کہا دنبے کی آواز نکلی تو سورت دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں آواز نکلی یا سورت دیکھی آواز نکلی تو لبیت کہا کہ تُو نے مجھے پکارا لبیت میں حاضر ہوں یہ سورت کہاں دیکھئے کہ کہتا ہے سبحان اللہ اب پھر دنیا وحابیت پر ایک اور کہنے لگے یہ بہت بڑا میں پہاڑ گرانے لگا ہوں کہ امریکی حکومت کہتی ہے کہ لشکر طیبہ کے ہم حامی ہیں اور وہ کر رہی ہیں کیا ہوا ثابت اس سے کس سوال کا جواب ہے میرے کس سوال کا جواب ہے کسی سوال کا جواب نہیں لشکر طیبہ کو بیچ میں لا رہے ہو اسامہ کو پکڑ لیا پہلے امریکی حکومت مدد کرتے رہی اسامہ کی اب اس کو پکڑ لیا تو کیا ثابت ہو جائے گا کہ امریکی حکومت جو ہے وہ اس کے ایجنٹ ہے اسامہ یہ دنیا کے چکر ہیں اس کے بارے میں اخبار اب قرآن حدیث تمہارے بن گئے ہیں دن اخبار کو لیے پھلتے ہو دلیل لاؤ قرآن اور حدیث سے ہم نے نہیں کہا کہ ہمارے علماء کافر ہیں تم نے کہا کہ ہمارے علماء کافر ہیں تم نے کہا اپنے مو سے کہ ہمارے علماء کافر ہیں جو اس قسم کی بات گیان کر رہے ہیں اب لگا فتوہ احمد رضا پہ کے وہ بھی کافر ہیں اس لیے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ عرش پر قبعہ نور میں اللہ نہیں ہے نبی موجود ہے کہتے ہیں جی بزرگوان دین کی باتیں تمہیں سمجھ نہیں آئیں ان کی دل ان کا جو ظاہر ہے وہ کفر پر ہے ان کی ظاہر کی باتیں کفر پر دلالت کرتی ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ ان کا ظاہر کفر پر دلالت کرتا ہے اب تو کہتا ہے اس سے مراد یہ ہے ان کے باطن کی بات یہ ہے دل کی بات تو جاننے لگیا عالم الغیب بن گیا کیا اپنے مولویوں کی دل کی باتیں جاننے کو علم غیب کہتے ہیں تو کیا تو عالم الغیب بن گیا کہ ان کے دل کی باتیں تو کہہ رہا ہے کہ ان کے دل کا مطلب یہ ہے اور وہ ہے بات ظاہر پر ہوتی ہے اور فیصلہ ظاہر پر ہوتا ہے یہ تو نے کہاں سے قانون نکال لیا کہ باطن کی بات پر فیصلہ ہوگا تو نے بھی مانا کہ ان کا ظاہر کفر ہے اس کا مانا یہ ہے جتنے علماء گزرے ہیں سب کے سب کافر تھے انہوں نے یہ عقیدہ وحدت الوجود رکھا اور دلیل کس کی ایک اور دیتا ہوں دلیل پھر احمد رضا کی احمد رضا اللہ کی بیوی بنا رہا ہے وحدت الوجود کے نشے میں اللہ کی بیوی بنا رہا ہے اللہ کہتا ہے ملفوظات حصہ نمبر دو صفحہ نمبر دو سو آٹھ اللہ کہتا ہے انہا یکون انہو ولد ولم تکن لہو صاحبا وخلق کل شئی اللہ کی بیوی نہیں اس لئے اللہ کی اولاد نہیں صورت عنام آیت نمبر ایک سو ایک تو اللہ کی بیوی نہیں اور احمد رضا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی بیوی ہے کون سیدی موسیٰ صحاب رحمت اللہ علیہ مشہور مجازیب سے تھے احمد آباد میں مزار شریف ہے میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں زنانہ مزار رکھتے تھے ایک بار قہد شدید پڑا بادشاہ و قاضی و قابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لئے گئے انکار کرتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں جب لوگوں کی آہوزاری حد سے گدری ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوریوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب مو اٹھا کر فرمایا می بھیج یا اپنا سحاق واپس لے یعنی می بھیج یا جو تُو نے مجھے بیوی بنایا ہے سحاق اپنا واپس لے لے اوہ بے غیر تو اللہ کی بیوی تم نے بنا دیا لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح عمری اور جلد تھل بھر دئیے ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں کیونکہ لاسٹ میٹ گزر رہا ہے اس لیے میری ایڈمن حضرات سے یہ گزارش ہے کہ میرا پہلا سوال جس طرح ٹائم پر اس کو پابند کیا اس کو اس بات پر پابند کریں کہ میرا سوال پہلا بہدت الوجود پر کہ یہ کبھی گزر جاتا ہے علم غیب پر اور تو بھی کسی اور جگہ پر اس کو بھی پابند کریں کہ بہدت الوجود کا میرا جواب دے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں اب بات یہ ہے کہ تو نے عالی حضرت فاضل بریلی پر آ گیا فتاوہ افریقہ کا حوالہ پیش کیا اچھا فتاوہ افریقہ کا حوالہ پیش کیا کہ انہوں نے لکھایا حقیقت محمدی اور سن لو ہم یہی کہتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں اور برملا کہتے ہیں عرش مولا پر اللہ تعالی کی ذات نہیں ہے اللہ تعالی کے انوار جو حقیقت محمدیہ کی شکل میں ہیں سبحان اللہ وہ تو انوار الہیہ موجود ہیں اور جو اللہ تعالی کے متعلق آیا استواء ہم اس کو جیسے اس کی شان کے لائق ہے اسی طرح مانتے ہیں عرش بنا ہے عرش مکان ہے عرش جگہ ہے اور اللہ جگہ سے پاک ہے مقام سے پاک ہے یہ تمام امت مسلمہ کا سیدہ ہے اور کیونکہ تم یہ کہتے ہو کہ جب اللہ کرسی پر بیٹھتا ہے تو چین چین کرتی ہے یہ تمہارے نواب وحید الزمانے لکھا ہے اب حوالے بھی سنتے جاؤ تو قبعہ سنو اللہ تعالی ہمارے نزدیت نقابہ میں ہے اگر تم کہو گے اللہ عرش میں ہے تو میں کہوں گا بیت اللہ اللہ کا گھر تو اس کا مطلب ہے اللہ کا گھر تو اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی وہی رہتا ہے جیسے تم رہتے ہو تو تم ایسے خدا کو مانو ہم اللہ تعالی کو کہا بیت اللہ عرش مولا اللہ کی ذات کو تمام کائنات سے پاک مانتے ہیں ہمارے امام اہل سنت فاضل عبریلوی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی اپنی علم اور قدرت کے ساتھ ہر چیز کے قریب ہے ذات اس کی دونوں جہانوں سے پاک اور براہ اور براہ عرش جگہ ہے وہ بنائی ہے اس میں جب عرش نہیں تھا میں پوچھتا ہوں اللہ پھر کہا تھا اگر تم کہت تو اللہ عرش پر بیٹھا ہے بے وقوفو حضرت شیخ مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو دنیا نے تسلیم کیا تم بدھوں کو تو کچھ جانتا نہیں ہے نہ تینوں میں نہ تیروں میں پہتا نہیں کہاں سے تم عالم بن بڑھے ہوگی شیخ مجدد ثانی ملتوبات شریف میں فرماتے ہیں فرمایا جو اللہ کی ذات کو عرش پر سمجھتا ہے اوپر سمجھتا ہے اس بے وقوف میں خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے وہ خدا کو جانتا ہی نہیں ہے اور جو احادیف مبارکہ سے آتا ہے کہیں اوپر کی طرف اشارہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر عظمت کی نشانی ہے بلندی کو عظمت ہے اور اللہ بھی عظیم ذات ہے تو عظمت کا نشان ظاہر کرنے کے لئے اوپر کوئی اشارہ کیا جاتا ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے الہن فی السمائے جی وہو الہن فی السمائے کیسے حفظ دی ہاں واہو واللہذی فی السمائے الہن وفی الارد الہ اب بتاؤ کیا کہو گے اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں خدا ہے زمینوں میں خدا ہے تو اگر تم کہو اللہ عرش پر ہے تو ادھر تو اللہ فرما رہا ہے زمینوں میں خدا ہے تو پھر خدا کو زمینوں میں مانو گے کس آیت کو مانو گے ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر معبود ہے ادھر معبود ہے تو عرشوں پر عرش اللہ پر اللہ تعالیٰ کی خاص شانوں کا اظہار ضرور ہے شانِ رحمانیت کا اسی وجہ سے اللہ نے فرما رحمان واللہ اللہ شفت وات کہ شانِ رحمانیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی شانِ رحمانیت جو ہے تو اس کا اظہار وہاں پر ضرور ہے اور رسول رحمانیت شانِ 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 رحمانیت دیجئے امران شیخ صاحب آپ اکیلی جو کا ٹائم نوٹ کر رہے ہیں ان کا ٹائم دوپ دیجئے جی الگزالی صاحب آپ روم میں موجود ہیں روم میں موجود ہیں آپ یس لکھ کے بتائیے سر میرے خلال میں ڈسکونیکٹ ہو گئے ہیں نوٹ کر رہے ہیں ان کا ٹائم نوٹ کر رہے ہیں ان کا ٹائم نوٹ کر رہے ہیں سر پہ شریف پہ آئیے بزالی مائک پکڑو یاد آپ کی آواز نہیں آری بھائی آپ کی آواز دلکل نہیں آری آپ نے مائک نہیں پکڑا ہوا کنٹرول کی کی کے دوبارہ دبائیے تو میں نے وضاحت کر دیا ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے حقیقت محمدیہ وہ ہمارا ایمان ہے بھاگ تو تم رہے ہو اپنی باتوں سے بات سے تم ہو ہم کہہ رہے ہیں کہ حقیقت محمدیہ سبحان اللہ وہ حقیقت محمدیہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی وہ ایک خاص شان ہے جو اس نے ظاہر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر بھیجائے کائنات کے لئے اور یہی وجہ ہے کہ صوفیاء اکرام اور علیاء اکرام یہی حقیقت محمدیہ کی بات کرتے ہیں اس کو حقیقت محمدیہ بھی کہتے ہیں نور اول بھی کہتے ہیں ہاں جی اللہ تعالی نے جو مخلوق میں سے نور اول پیدا فرمایا وہ آپ ہی کی ذات ہے تم کیسی بات کر رہے ہیں جو ہمارا عقیقت ہے اور ہم کہہ رہے ہیں جاؤ ڈھوڑا پیٹو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عرش پر ہے شان رحمانیت کے ساتھ جیسا اس کی شان کے لائق ہے عرش قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک محبوب کو عرش پر بٹھائے گا عرش کی دائیں طرف حضرت مجاہد فرماتے ہیں جو تابع میں تابعین میں سے ہیں علماء اکرام نے لکھا ہے ذرقانی اٹھا کر دے تو یہ تمام باتیں تو وہ بات کر رہے ہیں جس کا ہم اقرار کرتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم الحمدللہ اس کو تسلیم کرتے ہیں ہم اللہ تعالی کے پاس اسی صورت میں جانا چاہتے ہیں اسی حقیبے کے ساتھ کہ یا اللہ ہم تیری ذات کو عرش پر بیٹھا ہوا نہیں مانتے تھے ہم تیرا استعوا مانتے تھے جو تیری شان کے لائق ہے تیری ذات عرش مولا پر بیٹھنے سے پاک ہے ساری پینات میں رہنے سے پاک ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے اور تم وہی جہالت ہاں سے جا رہے ہو جناب نے کبھی دیرہ غازی خان کی طرف چل جاتے ہو کبھی کہیں چل جاتے ہو کبھی کہیں چل جاتے ہو تمہارا ذہن حاضر ہی نہیں ہے میرے خیال میں اب تمہیں سوائے بھاگنے کے کوئی راستہ ہی نظر نہیں آرہا پھر ایک ہی بات بار 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 کیے جا رہے ہو پھر بات کرتے ہو میں نے حدیث پاک حضور سرکار کے نور مبارک کی پیدائش کی کی ہے تو تم نے کہا کہ اس کی سند پر بات کرو جاہل تمہارے پاس اس کی سند کیا ہے ہمارے پاس اتنا سند ہے کہ مصنف عبد الرزاد کی روایت کو تمام سیدت کی کتابوں والوں نے نقل فرمایا ہے امام جلال الدین سیوتی بہت بڑے محدثوں نے نقل فرمایا ہے اسی طرح ذرکانی میں ہے مواہب میں ہے جتنی سیدت کی کتاب میں انہوں نے نقل فرمایا ہے اور شروعات حدیث میں انہوں نے نقل فرمایا ہے تو مصنف عبد الرزاد کے اندر تو یہ روایت جو تم نے یہ چھاپے کھانے رکھے ہیں اس کو تو تم نے نکال دیا ہے تمہارے اتنا بڑے خین لوگ ہو تم کہ جب اپنے خلاف کوئی بات دیکھتے ہو تو فوراں نکالنے کی کوشش کرتے ہو کتب خان کتابوں سے حتیٰ کہ تمہارے خلاف امام صحاوی مالکی نے تفسیر صحاوی شریف کے اندر صورت تاہہ میں صورت تاہہ میں لکھا کہ خوارج اور شیاطین کا جو ٹولہ حضب الشیاطین جو ہیں حضب الشیطان جو ہیں ان میں سے ایک ٹولہ وعبیوں کا ہے تو تم نے عرب سے جو کتابیں اب شائع کر کے بھیجی ہیں تفسیر صحاوی کی اس عبارت کو ہی نکال دیا ہے اب جو پرانی ہیں ان میں موجود ہے جو نئی ہیں ان میں موجود نہیں ہے اور میرے پاس الحمدلہ دونوں ایڈیشن ہیں دونوں سے مجبوعے ہیں جو پہلے ہے اس میں ہے اور جو اب نئی ہیں کہیں انہوں نے ایسا کیا ہے کہ سطر پر نا کاغذ سفید کات کر رکھتے میں چھاپ دیا ہے تاکہ نیچے اب میں آپ کو چھاپے دکھا سکتا ہوں جس میں وہ اتنی عبارت کی جگہ جو ہے نا وہ خالی ہے اس میں تحریر نہیں اور کہیں ایسا ہے کہ سیرے سے نکال کر نئی کتابت اور نئی تحریر نئی کتابت انہوں نے کیا اور کچھ ایسی ہے کہ جناب مطلب ہے جو پرانی ہیں ان میں وہ موجود ہیں تم اتنے بڑے خائن ہو کہ جنہوں نے تمہارے خلاف لکھا ہے جو حدیث آ جاتی ہے اس کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں ہے جی تو وہ مصنف عبد الرزاج کی جو حدیث ہے وہ عبداللہ موجود ہے اس کا تو بار بار وہ اعتراض کر رہے تھے اس کی سند پر سند پر تمہیں سند کا کیا معلوم ہے تمہیں تو لفظ کے سند کا ایمانہ پورا نہیں آئے گا جیسے تم ما آزامو شانی پڑ رہا تھا اتنا جاہل ہے تم کہ ما آزامو شانی ہے تمہیں آزامو اور آزاما کا پتہ نہیں ہے اور تو سند پر گفتگو کرے گا تم نے اپنی زبان سے اپنے یہ کلمات اسی کمپیوٹر سے واقعا سن سکتے ہو کہ تم سے کہا ہے ما آزامو شانی حضرت بائی بستانی نے فرمایا ما آزامو شانی حالانکہ یہ صرف بہائی کا جو پہلے سال کا طالب الموتا ہے دینی مدارس کا وہ بھی جانتا ہے کہ یہ فیلو تاجب ہے اور ما آزامو شانی ہے اس پر ما آزامو کی طرح فتح آئے گا جو ہے نا اس کے لام کلمہ پر اور زمہ نہیں آئے گر تم زمدے رہے ہو تو تمہارا تو طالب الموتا پہلے درجے کا جانتا ہے وہ تمہیں صحیح نہیں آتا اور تم اماموں پر اولیاء پر اعتراض کر رہے ہیں یہ مو اور یہ دال اور یہ کھانے والا دیکھو کسی کیسا ہے کچھ حیاش کرنا چاہیے بندے کو بات اپنے مقام کو دیکھنا چاہیے اپنے مبلغ علمی کو دیکھنا چاہیے جو تم ہی بارتے پیش کر رہے ہیں وہ تمہاری جہالت کی وجہ سے ہیں وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی جو بات سمجھ نہ ہے اس کو حضرت سنو اور سنو حضرت سیدنا حضرت سیدنا قاضی قاضی صلاح اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ انہوں نے تفصیل مذری شریف میں لکھا ہے کہ اولیاء اکرام کی ایسی بارات جو ہیں جیسے باری دستامی وغیرہ بولتے ہیں تو یہ متشابہات میں سے ہیں جن کا مقصد تمہیں سمجھ نہیں آسکتا ان کی خاص استلاحات ہوتی ہیں جن کو وہی جانتے ہیں اور تم لوگ نہیں جانتے تو وہ قاضی صلاح اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ تمہاری یہ جو تم کیچڑ سال رہے ہو تم کیونکہ بد نیت ہو بد باطن ہو تم خدا کی مخلوق کو گمراہی کی طرف لانا چاہتے اس وجہ سے تم اچھال لائے ہو اور جو قاضی صاحب ہیں وہ شاہ ولی اللہ بہت دست دیلوی کے شاہ گرد ہیں قاضی مرزا مذر جانے جانا رحمت اللہ تائم آور تائم آور وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ تشابہ آتی ہے تائم آور سر جہ صاحب آپ کی باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مناظرہ سننے والے سن رہے ہیں نوٹ کرتے گئے لبیٹ اس کا ترجمہ کیا تھا تو پاک ہے میری عبارت پر اُجھے بہت تکلیف ہوئی مازم و شانی پڑھا اور جاہل میں نے اس لیے پڑھا کہ تمہاری کتاب فوائد فروت سبیدیہ کی عبارت پڑھ رہا تھا اور عبارت میں وہی پڑھوں گا جو تم نے چھاپے ہیں اس جاہل کو کہو جس نے یہ کتاب شاپی بریلوی میں کہ تم نے اس پر زمہ کیوں لگائی فتح کیوں نہیں لگائی اور تم نے کیا پڑھا لبیٹ کا ترجمہ کیا کیا جاہل تجھ سے تو وہ حاجی اچھے جو لبیٹ کا ترجمہ جانتے ہیں کہ میں حاضر ہوں اور لبیٹ کا ترجمہ تُو کر رہا تُو پاک ہے جاہل بنا کون اپنے موں سے بول میں نے تیری کتاب فرائد فریدیا جس میں فتح نہیں تھا زمہ تھا پیش تھی اگر تجھے زمہ کا پتہ نہیں لگتا تو اس لیے پڑھا تھا اور وہ تمہاری عبارت میں غلطی تھی اس لیے مجھے وہی عبارت فرنی تھی جو تمہاری کتاب میں موجود تھی جاہل ان کو کہو تصریح کریں تیری جہارت پتہ لگی کہ لبیٹ کا معنی تُو پاک ہے یہ کرتا ہے میں نے یہ سنتے چاہتا کہ یہ کس کس بات کا جواب نہیں دے گا میں نے کہا تھا فقدرآنی فقدرآل حق حق کا معنی اس نے کچھ اور کیا تھا اس کا جواب نہیں دیا میں نے اس سے دلیل مانگی اولو ماہ خلق اللہ دا ہوئی اس کی سنت پر پیش کریں کیونکہ حدیث سنت سے تہچانی جاتی ہے تو کہتے ہیں انہوں نے کتاب میں سے وہ سنت نکلوا دی کتاب میں سے حدیث نکلوا دی اور جھوٹے لانت اللہ علی القاذبین بتا اہل حدیثوں نے کہا چھاپی مصنف عبد الرزاق اور کہا نکالا اس حدیث کو کس میں چھاپی وہ جس نے نکالا وہ اہل حدیث ہے دلیل دے بیان کر جب تیرے پاس مصنف عبد الرزاق موجود ہے تو کہتے ہیں سنت پیش کرنے کا کیا فائدہ پتا ہے نا سنت کی جب پیش کرے گا تو رگڑا لگے گا سنت پر کہتے ہیں سنت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ مسیوطی نے بیان کیا اس میں آیا اور فلاں کتاب میں یہی کافی ہے تو سنت کا مطالبہ کرنے کا نہیں آتی جاہی کہیں کہا ہم سے پڑ حدیث کے اصول پڑ تو تو یہ اصول حدیث پتا لگے کہ سند اور مطل سند اس کی ثابت کرو گے سند بیان کرو گے اگر سند ہے نہیں ہے یہ سند دین میں شامل ہے اگر سند بیان نہیں کرو گے حدیث مکمل نہیں ہوگی یوں تو ویسے بھی یوں تو ویسے بھی تُو نے کوئی آدمی بیان کر دے کہ جی یہ حدیث ہیں سند پوچھے گا سند کی کیا ضرورت ہے بلا آدمی نے یہ بیان کی تھی خامیانیوں نے یہ بیان کی تھی قرآن کی آج کا تنیپتہ پوچھے آفت جی کونسی آج پڑھوں میں جب آفت جی کو اپنا اب باپ بنا دے اس سے پوچھ کے کونسی آج پڑھوں مناظرہ تُو کر رہا ہے اور پوچھ آفت جی سے رہا ہے وہ آفت جی وہ دلیل کونسی تھی جس کا ترجمہ بھی خود کر دیا اور جاہل انسان ترجمہ کیا کیا خود ترجمہ کر دیا کہ وہ معبود ہے معبود ہے آسمان میں اور معبود ہے زمین میں اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ آسمانوں پر ہے اور زمین کے اندر ہے تُو نے وہ ثابت کیا کہ خود ترجمہ کیا کہ وہ معبود ہے یعنی اس کی عبادت کی جاتی ہے آسمان میں بھی اور اسی کی عبادت کی جاتی ہے زمین میں بھی وہی معبود ہے وہی معبود آسمان میں جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی آسمان میں بھی اسی کی عبادت اور زمین میں بھی اسی کی عبادت لہذا میری باتوں کا جواب تُو نے کہ یا تو سید احمد کازمی جھوٹا کہ وہ کہتا ہے شاول اللہ نے وحدد الوجود کا یہی معنی کیا یا تُو جھوٹا اس کا بھی جواب نہیں دیا میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پیش کی تُو نے اس کا جواب نہیں دیا میں نے کہا تجھے کہ اہلِ دیسوں نے کہاں لکھا ہے کہ گھروں میں رکھنا ضروری ہے مناظرہ کرو اور اس کا دفاع کرو تُو نے جھوٹ بولا تُو نے اس کا بھی جواب نہیں دیا اب خود تُو نے کہا کہ احمد رضا کی بات بیان کرو میں نے احمد رضا کی بات بیان کی اور وہ بات یہ تھی کہ فوق العرش قبع نور میں حقیقت محمدیہ علی صاحبہ افضل الصلاة و تحیہ جلوہ فرما ہے اب بتا نبی تو عرش پر فوق العرش ہے اچھا مدینہ میں کون تھا پیرا بابا تھا مدینہ میں کون تھا جس پر جبریل وہی لے کر آتا تھا نبی تو جا بیٹھا فوق العرش قبع نور میں نبی وہاں جا کر بیٹھا اور اس نے آمد رضا نے دلیل بھی دیکھا کہ انجا کے تمام عالم پر تمام سیوز اس کی وساطت سے ہیں انما انا قاسم واللہ المقتی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے اب انہی کی وساطت سے یہ تمام سیوز اتر رہے ہیں کس کی وساطت سے نبی کی نبی تو جا بیٹھا فوق العرش قبع نور میں اب بتا مدینہ میں کون تھا جواب دے اقل میں اگر آئے گا تیرے مدینہ میں کون تھا جس پر وہی اترتی تھی مکہ میں کون تھا جو تبلیغ کرتا تھا کون تھا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر کبھی عرش پر جا رہا تھا اور کبھی مدینہ میں آ گیا بتا آپ یہ عقیدہ واحدت الوجود کا ثابت ہوا کہ نہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے اب تمہیں خود کہا کہ آمد رضا نے صحیح لکھا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ فوق العرش اللہ تعالیٰ کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب دلائل دینے شروع کر دیئے اللہ کے عرش پر کہ اللہ کے ہر جگہ ہونے پر کہ وہ کہاں ہے فائشارت الاسلامہ کہ وہ آسمان پر عظمت کی نشانی ہے ہم نے تبھی یہ دلیل مانگی نہیں ابھی تو ہم یہ دلائل دینے لگے تو سارا ٹائم یہاں لگ جائے ہم اس لیے فوق العرش کے کہ اللہ عرش پر ہے اس کے دلائل ابھی نہیں دیتے کیونکہ دیکھ میں نے جو وہ پڑی تھی عبارت تمہاری کتاب کے مطابق اس لیے میں نے پڑھا تھا ہوا الاول و ہوا الاخر و یہ تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے اسی طرح عبارت عربی میں اس لیے میں نے وہ عبارت پڑی تھی اللہ کے انوار حقیقت محمدیہ میں موجود ہیں اس کی دلیل لاہ کہاں ہے یہ دلیل اس کی دلیل حدیث سے پیش کر مجدد الفیسانی کو کبھی لے کر بیش جاتا ہے اور کبھی کسی اور کو لے کر بیش جاتا ہے تو یہ کسی اور کو لے کر بیشنا کسی کی دلیل بیان کرنا جیسے کہ خود کہتا تھا کہ کتاب و سنت سے دلیل دوں گا تو کتاب و سنت سے دلیل دے جو مصنف عبدالرزاق کو نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے وہ لے کر آ تاکہ پتہ لگے لوگوں کے مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث موجود ہے تو اس کی سرد کیا ہے سرد بیان کر میں سرد کو پکڑوں گا سرد میں کون کون سے راوی اور کس قسم کے راوی ہیں کبھی مستانی کے قدموں میں جا گرہ کبھی سناؤلہ پانی پتی کے قدموں میں جا گرہ اب تجھے قرآن حدیث نظر نہ آیا سناؤلہ پانی پتی کہا تھا میں پیش کروں گا قرآن و حدیث ہمارے لئے حجت ہیں اب مستانی قرآن بن گیا قاضی سناؤلہ پانی پتی حدیث بن گئی ہماری دلیل کتاب و سنت موجود ہے اس میں سے ہم دیں گے اور تیرہ عقیدہ ہم بیان کریں گے میں نے یہ کہا تھا اور یہ بھی بات تو پی گیا تو نے اللہ کی بیری بنایا تیرے آمد رضاں ہے اور جو اللہ کی بیری بنائے اللہ کا بیٹا بنائے اللہ کی اولاد ثابت کرے زمین اور آسمان پھٹ جائیں نعوذ باللہ اس بے عدوی پر اور گستاخی پر کہ اللہ کی اولاد ثابت کی جاتی ہے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کی بیری بناتے ہیں اور تم نے سیدی موسیٰ سعاد جس کو تمہارے بڑے نے رحمت اللہ علیہ لکھا ہے اس کو اللہ کی بیری بنا دے کہا می بھیجئے یا اپنا سحاق واپس لیجئے یعنی می بھیجئے یا جو تم نے مجھے اپنی بیری بنایا ہے اس کو جو میرے ساتھ تم نے شادی کی ہے سحاق کہتے ہیں شادی کو اپنا سحاق واپس لے لیجئے یعنی جو تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے بیری بنایا ہے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشد تمہارے اس نقل کفر کو ہم بیان اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو تمہارے عقیدے کا علم ہو ورنہ یہ کفر ہم اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتے تُو نے اللہ کی بیری سیدی معنصہ سحاق کو بنایا اچھا یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح امڈیوں اور جلتھر بھر دئیے ایک دن نماز جنوے کے وقت بازار میں جا رہے تھے ادھر سے قاضی شہر کے شہر کے جامعہ مسجد کو جاتے تھے آئے انہیں دیکھ کر عمر بالمعروف کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے مردانہ لباس پہنیئے اور نماز کو چلئے اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتار مسجد کو ہو لئے خطبہ سنا جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر کہی اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی فرمایا اللہ اکبر میرا خامد حی اللہ یموت ہے اور دجالو کذابو اللہ کو اپنا خامد بنا رہا ہے تمہارا ولی اللہ سحاغ موسیٰ سحاغ جس کو تمہارا امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ لیکن لانت اللہ علیہ لانت اللہ علیہ موسیٰ سحاغ لانت اللہ علیہ امام احمد رضا جو تمہارا امام ہے اس لیے کہ وہ کس کو اللہ کی بیوی بنا رہا ہے موسیٰ سحاغ آدمی کو شاہ بیوی کی اللہ نے آدمی زی کی لا حول ولا قوت الا باللہ تمہارا قفر یہ چتنا بڑا قفر ہے وہ کہتا ہے میرا خاند حی اللہ یموت ہے جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ حی اللہ یموت کہ وہ مرنے والا نہیں ہے وَتَوَكَّلَ لَا حَيُّ اللَّذِي لَا یموت وہ کبھی نہ مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں خامن بھی اللہ اور جو کبھی نہیں مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں کہ میرا لباس اتروا دیا اور میرے زیور اتروا دیا اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں اندھی تقلیب کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں کو دیکھا کہ اب تک بالیاں کڑے جو شنط اہمتے ہیں یہ گمراہی ہے سوزی صاحب تحقیق صاحب تحقیق اور ان کا مقلب زندیق ملفوضات دوم صفہ دو سو آٹھ جو موسیٰ سو آٹھ کی ہے وہ تمہارے موہ سے سب کچھ نکل گیا ہے تم نے خود کہہ دیا ہے امام صاحب نے لکھا ہے آخر میں صوفی صاحب تحقیق اور ان کے عوام پیچھے چلنے والے زندیق ایسا تو کر دیا ہمیں کہ عوام الناس اس بات کی تکلیب کریں گے تو زندیق وہ مجذوب ہے تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ اللہ کے ولید ہوتے ہیں اتباع ہوتی ہے سالک کی مجذوب وہ ہوتا ہے اس کا حکم مجنو کا ہوتا ہے پاگل اور دیوانے کا ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو اپنی ہوش نہیں ہوتی کبھی وہ رولی پر بیٹھا ہوتا ہے کبھی کہیں بیٹھا ہوتا ہے کبھی کہیں بیٹھا ہوتا ہے اور جب عقل قیم نہ ہو تو شریعت اس پر حکم جاری نہیں فرماتی تمہیں تو اتنا شعور نہیں ہے مجذوب کو اٹھا کر درمیان میں داخل کر رہا ہے اور پھر اس پر جھوٹ یہ بول رہا ہے نعوذ باللہ ابن ظالک کہ انہوں نے کہا کہ یہ تیری بیوی میں تیری بیوی ہوں یہ فلان ہے یہ کہاں ہے کذاب یہ کون سی کتاب میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں وہاں پر یہ ہے کہ یہ سوہاگ اپنا واپس کر سوہاگ انہوں نے کس کو کہا وہ لباس جو پہنے ہوئے تھے عورتوں والا وہ کس کا دیا ہوا ہے تیرے باپ نے دیا تھا یہ جس کے تن پر جو لباس ہے عورت ہے یا اللہ یہ میری بات مان میں عرض تمہیں کرتی ہوں میری فریاد سن لے اگر نہیں سنتا تو یہ جو میرے اوپر زیورات ہیں یہ سارے تو واپس لے لے تو پھر اس کو کہہ دے ہوگے کہ یہ عورت خدا کی بیوی بن گئی ہے کیسے جہل کرتا ہے اللہ کا دیا ہوا مال اگر اللہ کو واپس دینا شروع کر دو اور کہو کہ یا اللہ یہ چیزیں واپس لے لے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ عورت اس کی بیوی بن گئی یہ اتنا خبیص اور لانتی ذہن اور تم تو ہو سکتے اور سنو تمہارے ہاتھ مناظرہ نہیں اس وجہ سے کہ تم لوگ قذاب بد باطن بد کلام ہو تم نے اللہ کے ولیوں پر لانت بھیجی ہے اور نعوذ باللہ من ذالک ہم میں اب جاتے ہوئے یہی کہوں گا کہ تم خدا کے قہر اور عذاب کا انتظار کرو سن لو تم اپنی توحید کو قابو میں رکھو تمہارا ایک مقالہ ہو چکا ہے لارکانے میں تمہارے ایک وہابی محمد حارون نے محمد پناہ ٹٹانی کے ساتھ یوں ہی بحث کی اور محمد پناہ ٹٹانی ایک ادنا سا آدمی چھوٹا سا پرالی کا مزدور تھا لارا پنڈ ہے اس کے ساتھ لارکانے کے ساتھ وارا وارا پنڈ ہے گاؤں ہیں اس میں جو آج سے چار سال پہلے پانچ سال پہلے یہ واقعہ پیش ہوا ہے جو اخبارات میں آیا اور تمہاری ناک کٹ گئی ہے اور جب بیس ہوئی تو فیصلہ ہوا آگ میں چھلانگ لگا آگ میں چھلانگ لگا تھے ہیں محمد پناہ ٹٹانی شاہد یہ عقیدے رکھنے والا فقیروں کو ماننے والا جن کی باتیں تو مچھار سال پر پیش کر رہے ہیں وہ آگ میں گیا تمہارا وہاں بھی پیچھ رہ گیا وہ باہر نکل کر ہاتھ پکڑ کر پھر اندر لے گیا جب لے گیا تو آگ دونوں کو نہیں جلا رہی تو پریشان ہوا آواز آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس کو چھوڑو اس کا ہاتھ چھوڑو ورنہ تمہارے نسبت سے اس وہابی کو بھی آدمی لگے گی جب اس نے چھوڑا تو بھاگتے بھاگتے حضرت جلس گئے اگر تم کہو یہ ہم اخبارات میں دکھائیں گے اگر تم کہو تو تم وہ محمد حارون پہ اشکر ہم محمد پناہ تو اشکر پہ اور سنو تم ادھر کیا چھپ کر بیٹھے ہوئے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو کہ اسامہ یہودیوں امریکہ کا ایجنٹ تھا میں کہتا ہوں وہ بھی وہابی تھا اور ایجنٹ ہے اور تم تمام پاکستان کے وہابی اسامہ کی حمایت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے تم کیوں جلوس اس کے ہاتھ نکالتے رہے ہو اگر وہ وہاں امریکہ کا ایجنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا پوری ضروریت وہابی امریکہ کی ایجنٹ ہے جو ان کی تائید اور تائید تصدیق کرتی رہی ہے جو اس کی معیت کرتی رہی ہے اب وہی اسامہ کی طرح تم سر دے کر چھپے ہوئے ہو اس نے تیس لاکھ مسلمان مروا دیے تمہارا خانہ قراب ہو اور آج تم لوگوں کو برباد کرنے کے لیے سر پیچھے چھپا کر بیٹھے ہو سامنے کے انہیں آتے آؤ سنو ہم محمد پناہ ٹوٹانی کو بلائیں گے کو چیلنگ کرتا ہوں وہ سامنے آئے آگ پھر جلائیں گے وہاں بی بھی جائے گا سننی بھی جائے گا وہ کہتا ہے میں خود جاؤں گا تو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں سنو محمد پناہ ٹوٹانی کو لاہور میں بلانا میرا کام ہے تم میرے ساتھ وقت پہ کرو اور تم خود آؤ یہاں لاہور کے کسوی چوک میں آگ جلائی جائے گی اس میں محمد پناہ گھسے گا اور تم نے بھی گھسنا ہے اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہاری پکی ہے ہم جھوٹے ہیں تو تمہاری تائید ہوگی اللہ ہمیں جلا دے گا ہم ختم ہو جائیں گے اگر تم قذاب اور جھوٹے اور لانتی ہو تو تمہیں جلا دے گا لو اس طرح فیصلہ کر لو ورنہ تیری بدکلامی جو ہے وہ تو اولیاء تک پہنچ چکا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو گستا بھی کر چکا ہے نعوذ باللہ امین ظالک جو تُو نے کہا ہے کہ مدینے میں باپ تیرا تھا نعوذ باللہ اور جو تُو نے بقواس کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرش پرہ ہیں حقیقت محمدی آرش پرہ ہے جاہل کٹے تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ تم بشریت اور حقیقت میں فرق نہیں سمجھتے ایک آدمی ہے اس کی روح آسمان سے آتی ہے زمین میں بندہ ہے اب تم کہو گے کہ آسمانوں میں روح تھی تو زمین میں کیسے آگیا خدا تیرا بیڑا غر کرے جب خدا چاہتا ہے روح زمین میں بھیجتا ہے تو بشریت کے روح میں آتا ہے اسی طرح حقیقت محمدی آر روح محمدی کو کہا جاتا ہے روح محمدی آرش پرہ ہے ہماری روح آسمانوں پرہ ہے رسول اللہ کی روح مبارک آرش پرہ سکتی تو اللہ وحدہ اللہ شریک مولانے جب چاہا تو اس روح محمدی کو بشریت کے لباس میں مدینے میں اتارا ہے بھیجا ہے حضرت سید العبداللہ کے گھر پیدا فرمایا ہے اور عمدی آل احمد صلات و تسلیم جو ہیں انہوں نے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو آپ کی وہ بشریت تیبہ جو ہماری بشریت سے کروڑ درجے افضل اور عالی ہے اس کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی ہے روح مبارک وہاں پر ساتھ تھی تو اللہ تعالیٰ نے جب مراج کرانا چاہا تو بشریت کو ساتھ لے گیا اس وقت روح تھی اس وقت ساتھ بشریت بھی جا رہی ہے یہ شان ہے محمد مصطفیٰ سے اور کیونکہ تم جاہل کٹے ہو تم پر لانت پڑھ چکی ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنا خلید لفظ بول رہے ہو کہ مدینے میں تیرا باپ رہتا تھا اس وجہ سے تیرے ساتھ بولنا حرام ہے تیرے ساتھ گفتگو حرام ہے اب فیصلہ ہوگا وہ جو خدا کرے گا تم آؤ مہدان میں نکلو یہ تمام جو کمپیوٹر یہ شیطانی کھلاؤں سامنے رکھے ہیں میں ان کا کسی کا قائل نہیں ہوں سامنے آؤ اور آگے لاتے ہیں تم داخل ہو اور ہم بھی داخل ہوتے ہیں جو سچا ہوگا بچ جائے گا جو زھوٹا ہو جائے گا خدای فیصلہ ماننا ہوگا ادھر تو دنڈی لگ سکتی ہے خدا کی فیصلہ میں دنڈی نہیں لگ سکتی تم دنڈی مار رہے ہیں نا جیسے چھوٹ بیان کرتے ہو ایسے بہتان تراشیہ علیہ پر کر رہے ہیں تم دنڈی لگ سکتی ہے روکیے جی جیل غزالی ساں بتائیے میں منتظر ہوں آپ اپنا وقت لینا چاہیں گے سر آپ اپنا وقت لینا چاہیں گے یا آپ نے لکھ دیا کم مجھے بتائیے سر اوپر آکھیں غزالی صاحب میں آپ کا منتظر ہوں آپ تشریف لائیں گے وقت روک دیجئے تین منٹ وائٹ ہورس میں آپ نے اب ٹائم نوٹ کرنا ہے کیونکہ عمران صاحب جا رہے ہیں سر عمران صاحب اس لئے میں نے واپس ٹاکس کر دیا ہے تین منٹ کے اوپر وقت روک دیا گیا ہے غزالی صاحب کا غزالی صاحب تشریف لائیے میرے خیال میں ڈسکونیکٹ ہو گئے ہیں محمد بنات تتانی کو ہم بلالیں گے اور تم جس کو چاہو تم خود آؤ جس کو چاہو تم بلالو ہم آگ میں جانے کا پھر واقعہ دوبارہ دور آ دیں گے باقی رہا ہے اس کی بدکلامی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس کو کہو کہ اپنا نام بھی پورا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے اور اس کا یہ ہے کہ جو ہم تمہارے لیے یہ مبالے کی دعوت دے رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں اس کو قبول کرو اب تمہارے بدکلامی کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ خدا ہی فیصلہ ہو ورنہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہٹ برمی کی انتہائی اس نے کر دیا آپ نے مائک چھوڑ دی ہے جی میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہ لکھیں چاہے شاہ صاحب ہیں یا چاہے جو کوئی بھی ہیں ہماری گزارش آپ سے یہ تھی کہ انتہائی اچھے محول میں مناظرہ ہو اچھی طریقے سے بات ہو ہمارا جو مقصد تھا وہ آپ کو اچھا محول اور روم کے اندر اچھا محول مہیا کرنا تھا الحمدللہ ہم نے وہ مہیا کیا ہے لیکن ہماری آپ سے یہی گزارش ہے مفتی صاحب اس ساتھو کیے آرام سے بات کیجئے شاہ صاحب آپ سے بھی یہی گزارش ہے پیار محبت سے بات کی جائے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو اور جو لوگ حق کو پہچان سکتے ہیں وہ پہچانیں پیارل جی اب انہوں نے آنے کی دعوت آپ کو دیئی ہے اپنا مقت چھوڑ کے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آدمائی کے تشریف لائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی خود بٹھایا اللہ کے نبی کو قبعہ نور فوق الارش میں اور جب ہم نے سوال کیا کہ مدینہ میں کون تھا پھر بڑا مسئلہ ہوا کہ جی وہ تو اب روح تھی اور روح پر تھی اللہ نے بشریت کے لباس میں نیچے بھیجا اور یہ کیا اور وہ کیا اور کہا آپ سے مناظرہ نہیں ہو سکتا آپ نے بدزبانی کی ہے بدزبانی کی ہے اس لئے ہم بھاگ رہے ہیں تو بھاگنے کا کوئی نیا طریقہ یہ تم نے اختیار کیا ہے میرے تو سوال ابھی تمہارے اوپر کر رہے ہیں ان کا جواب دیتے جاؤ بعد میں بھاگنا میں نے سوال کیا تھا اور تم نے کبھی کوٹانی کو دیکھا اور کبھی سوال پکھا اس کا جواب لیتے جاؤ کہ تم کیسے ہو کہ میں نے توہین کی ہم تو اللہ کے نبی کو پاک اور متاہر مانتے ہیں نہ فوق الارش مانتے ہیں بلکہ مدینہ میں مانتے ہیں تم نے ایک نئی چیز گھڑ رکھی ہے اور کبھی وہ بشریت کے لباس میں آتا ہے وہ اللہ کی روح ہے اور کبھی نور ہے اور کبھی کچھ ہے یہ پتا نہیں کیا تم نے چکر سلایا ہوا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں نے یہ گستاخی کی ہے کس کے بارے میں ان ولی اللہ کے بارے میں جن کو تم کہتے ہو کہ یہ مجذوب تھے پاگل دیوانے تھے پاگل دیوانے بھی کبھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں پاگل دیوانہ کہتے ہیں جو روڑی سے بہت 23 روڑی تو گندگی پخانے کا گھیر ہے جہاں لگ جائے بندہ نپاک ہو جاتا ہے اسے اللہ کا ولی کو ہوگے اسی لیے جو ننگے ہوتے ہیں اسی لیے تمہارے ولی اللہ کے نام چاہے ہیں نانگے شاہ فسوری شاہ لسوری شاہ ککر شاہ گھوڑے شاہ ککر شاہ یہ تمہارے اس کے نام ہیں ولی اللہ کے جو مجذوب ہوا کرتے تھے لہذا تم نے کہا کہ دیکھو جی میں کچھ حیثہ ہو گیا کہ ولی جو ہے وہ صاحب تحقیق اور ان کا مقلبت زندگیق صحیح ہے فیصلہ ہو گیا لیکن فیصلہ کس بات پر ہوا اس بات پر ہوا کہ آمد رضا صاحب لکھ رہے ہیں کہ جو ان کے مقلبین میں لباس پہن رکھا ہے وہ لباس چوڑیاں پہنتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہنے لگے کہ یہ جو مقلب ہیں ان کے یہ زندگیق اس لیے ہیں کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے ان کی اتباہ کیے وہ ولی تھا وہ صاحب تحقیق تھا ان کی بات کو پھر بھی اُٹھا کر دیا کہ ولی صاحب تحقیق تھا اور جو زندگیق تھا وہ ان کا مقلبت تھا جو آج بھی پہنے ہوئے ہیں کپڑے پھر تم کہنے لگے کہ تم جھوٹ بولتے ہو انہوں نے کہاں لکھا ہے کہ تُو میرا خامد ہے کہاں لکھا ہے کہ تُو میرا خامد ہے وہ تو سحاق کا کہا تھا سحاق واپس لے لیجیز کا مانا یہ تو نہیں تھا کہ وہ خامد ہے نہیں سن اگر تیرے کان بہرے نہیں ہوگے وہ کہتا ہے میرا خامد حی اللہ یموت ہے وہ مرے گا نہیں بول حی اللہ یموت کون ہوتا ہے اللہ کہتا ہے ہم اتوکر اگر حی اللہ زی لا یموت اُو ذات پر بھروسہ کر جو ذات حی اللہ یموت ہے مرنے والی نہیں ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے اسی طرح سحاق موسیٰ سحاق کہتا ہے میرا فرمایا اللہ اکبر یہ الفاظ ہیں منفوذات صحفہ نمبر دو سو آٹھ کے اب انکار کر احمد رضا کا بھی اور انکار کر اس کی کتاب کا بھی اور اپنے امام کا بھی کہا اللہ اکبر میرا خامد حی اللہ یموت ہے خامد کا لفظ تجھے اب نظر نہیں آیا اینک تجھے نکال کے دون دس نمبر کی پھر تجھے پتہ لگے کہ یہ خامد کا لفظ ہے کہ نہیں لکھا میرا خامد حی اللہ یموت ہے وہ کبھی نہیں مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں اللہ مرے گا نہیں اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں اب خامد کا لفظ تجھے نظر آ گیا اگر نظر نہیں آیا تو میں تجھے آ کر دکھا دوں گا لاہور میں اب لارکانے کا ایک جھوٹا واقعہ پیش کر دیا کہ جی وہ اخبارات میں اخبارات اب قرآن حدیث بن گئے نا تیرے اخبارات میں تو بہت کچھ آتا ہے اگلین تردید بھی آ جاتی ہے یہ اخبارات کا جھوٹا واقعہ تھا جس کی تردید بھی شائع ہوئی ہم نے ایک رسالہ بھی شائع کیا کہ یہ لارکانے کی جو رپورٹنگ کی گئی ہے یہ جھوٹے آدمی نے کی تھی جگڑا کسی اور چیز کا تھا جگڑا زمین کا اور بنایا کسی اور کا جگڑا تھا کہنے لگا تھی رسول کریم کی طرف سے آواز آئی اب بول رسول کریم کی آواز تونے پہچانی تجھے کیسے پتہ لگے رسول کریم کی آواز آئی اللہ کے نبی تو مدینہ میں ہے قبر میں مدفون ہے اور تجھے لارکانے میں آوازیں آ رہی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے آئی تھی دیل ایسے آگئی تھی خود نبی تشریف لائے تھے یا وہاں سے صرف آواز دے دی تھی بول اکنا کی دار یہ جو حاروم تھا یہ دیوبندی تھا اور تم بریلوی دیوبندی بھی ویسے تم بھی ویسے دونوں بھی مارتوں دونوں مشرق دونوں کا حقیدہ شرکیہ ہمیں کیا وہ حاروم کیا تھا اور وہ کیا تھا دیوبندی بلائے اور حارون دیوبندیوں نے بلایا دیوبندیوں نے راولپنگی میں بلایا اور کہا دیکھو اصل رہا کیا یہ تھا یہ بے ایمان سے چھو یہ کروانا سے چاہتے تھے اور مجھے جان سے مارنا چاہتے تھے اب تو لاہور میں بلا رہا ہے کہ آواز میں چلو اور یہ کرو اور وہ کرو اور پھر بھاگنے کا یہ طریقہ نیا اختیار کیا ہے اور کہا کہ میں سے بات نہیں کروں گا کیلئے لئے کہ اور کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ بریلویوں کا خدا مشرک ہے محمد حسن رزوی لکھتا ہے اہل دیوبند کے اس جاہل مطلق وکیل نے صفحہ نمبر 102 کی سرخی میں خود لکھا ہے بریلویوں کا خدا مشرک ہے گویا اہل دیوبند کے نزدی خدا بھی دو بلکہ متعدد ہو سکتے ہیں بریلویوں کا خدا جدا ہے اہل دیوبند کا جدا ہے مرزائیوں کا جدا ہے شیعوں کا جدا ہے دو خداوں کا تصور پیر کشک مصنف صحیف شیطانی خود مشرک ہوا کیونکہ بریلوی تو کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ ان کا خدا جدا ہے اور اہل دیوبند کا جدا ہے برکہ آسمانی بر فتنہ شیطانی صفحہ نمبر 156 تو سکتا ہے کہ بریلویوں نے ایک کار کیا کہ بریلویوں کا بیوبندیوں کا مرزائیوں کا اور شیعوں کا خدا ایک ہی ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں عیسائیوں کو ابھی ایک ہی خدا ہے یہودیوں کا مشرقین مکہ کا بھی ایک ہی خدا ہے یہ نہیں ہوتا مثلا آپس میں بھائیوں کی لڑائی ہو گئی وہ ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالی نکالنے لگے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے میں تو اس کی ماں کو گالی نکال رہا ہوں بے غیرت ماں تو تیری بھی ہے نہیں نہیں میں تو اس کی ماں کو نکال رہا ہوں جو اس کا سگا بھائی ہے اس کو کہہ رہا ہے یہی حال تمہارا ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک بھی اور بریلیوں کے نزدیک بھی خدا سب کا ایک ہی ہے یہ علیہ لیہ بات ہے کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو ہم شرک نہیں کرتے اب دیکھ ستاوہ رضیہ میں آمد رضا خانے ہمارے اللہ کی جو تمہارا بھی اللہ ہے کیسے کیسے بے عزتی کی کیسے توہین کی کہا وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کا بہکنا جس کا بھولنا جس کا سونا جس کا اونگنا غافل رہنا ظالم ہونا حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے کھانا پینا پشاب کرنا پہانا پھرنا ناچنا تھرکنا نچ کی طرح قلعہ کھیلنا عورتوں سے جمع لا حول ولا قوت الا باللہ لانت اللہ الالقاذبین لانت اللہ الالقاذبین اللہ کی لانت ہو ان پر کہ جو اللہ پر اتنا بڑا بہتان باندھ رہے ہیں نکلِ کفر کفر نباشد اگر لوگوں کو تمہارا عقیدہ بیان کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کی قسم ہے تمہارے اس کلام کو کبھی بھی ہم بیان نہ کرتے کہ اس میں اللہ کی اتنی بڑی توہین کی گئی ہے کہ کائنات میں آج تک کسی بھی گمراہ حفظ کے نے اللہ کی اتنی بڑی توہین نہیں کی جتنی تمہارے امام احمد رضا خان جو تمہارا امام ہے اس میں توہین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ سنبہ نعوذ باللہ زمین اور آسمان ہٹ جائیں اس بات پر کہ تم اللہ کے بارے میں اس قسم کی بات کرتے ہو اور خود یہ کہتے ہو کہ بریلویوں اور دیوبندیوں کا خدا ایک ہے دو خدا نہیں ہے اللہ سے کے بارے میں کہتے ہو کہ عورتوں سے جمع کرنا لباتت جیسی خبیص بے حیائی کا مرتقب ہونا لا حولہ ولا قوت الا باللہ انہا للہ و انہا الہ راجعون نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشر صرف اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے آمد رضا کا عقیدہ کیا تھا اللہ کا کتنا بڑا گستاق تھا وہ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کلام اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کے سامنے کلام کرتا ہے اور اپنی کتاب فتاوہ رضیہ میں لکھتا ہے اور یہ بیانات نیرپور کی عدالت میں تمہارے مومنیوں نے بھی دیئے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے ہمارے امام احمد رضا کی کتابوں میں موجود ہیں اگر تجھے یہ کتاب نہیں ملتی فتاوہ رضیہ ہم تجھے دکھانے کے لیے تیار ہیں صحبہ نمبر ساتھ سو پیمتالیس لا حول ولا قوت الا باللہ انہا للہ و انہا ارہ رادیون اس کے بعد اور کچھ ہے اتنی باتیں خباست کی لکھی ہوئی ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے اتنا ہی کافی ہے کہ بریلوی لوگ جو بریلوی ہیں جو لوگ جو عرش پر عرش پر جو بریلوی جو لوگ ہیں اللہ کے عرش پر ہونے کو نہیں مانتے کم ات کم احمد رضا سے یہ پوچھیں کہ تمہارا خدا اور ہمارا خدا ایک ہے اللہ کے بارے میں یہ بقوات تم نے کیوں لکھی ہے بریلویت کو چھوڑ دو اب یہ بھاگ کر کہتے ہیں کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا تم گستاق ہو اور تم یہ ہو اور تم وہ ہو بھاگنے کے یہی طریقے ہوتے ہیں ہم الحمدللہ تیار ہیں تمہارا جتنا مرہ بھی آ جائے ہم اسے گستگو کے لئے تیار ہیں جب تمہارا احمد رضا اس قسم کی بقوات کرتا ہے تو تمہیں کچھ بات نہیں سوچتی ہم نے صرف یہ پوچھ لیا کہ اگر نبی عرش پر تھا تو مدینے میں کون تھا تو جو غلط بات کہہ رہا ہے کہ وہ کیا نبوت تیرے باپ کو مل گئی تھی کہ اس کو نبی بنا دیا گیا تھا نبوت اللہ کے نبی کو جو ملی ہے اللہ کے نبی ہمیشہ ہمیشہ مدینے میں رہے ہیں مکہ میں رہے ہیں اور تبلیغ کرتے رہے ہیں فوت ہو جانے کے بعد مدینے میں دفن ہوئیں تمہارے ساتھ اس کے میں نے فیصلہ سنا دیا ہے اب تو موت سے بھی مرتا ہے ڈرتا ہے تمہیں پتا ہے ہم آگ میں جائیں گے تو جل جائیں گے اور کس بیانی اور جھوٹ تیری زبان پر ایسے ہے جیسے اس طرح چلتا ہے اب ابھی تو کہہ رہا تھا کہ یہ اخباری بات ہے جھوٹی ہے محمد پناہ کی یہ جھوٹی بات ہے ساتھ ہی تو نے ایسا بائی پاس پاس کیا ہے ایسا اقرار کیا ہے اپنے زبان سے کہ جس سے ثابت ہوا ہے پہلی بات تیری خود جو ہے وہ تیری خلاف ہے پہلے کہا ہے کہ محمد پناہ کا واقعہ جھوٹا پھر کہا کہ محمد حارون دیو سلام علیکم ورحمت اللہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں سلامی کرسل چنٹر راول پنڈی پاکستان خون نمبر 051 4830 386 موبائل نمبر 0301561 581 0345 509 3749 انہی دنوں میں اور تمہارا جو مولوی حفیظ اللہ ہے وہابی فیصلہ باب کا اس کی مسجد میں محمد حارون کے اشتہار چھپے ہوئے تھے اسی رات کو کہ محمد حارون آ رہا ہے اب تم کہتے وہ جو بندی ہے تو تمہارے مولوی حفیظ اللہ جو فیصلہ باب دیا اس کے پاس اس کی مسجد میں کیوں جناب وہ چھپے گئے تھے اشتہار دعوت اس کے پاس کیوں ملی تھی اور جب میں نے جا کر دیکھا محمد پناہ صاحب کو تو وہ تشریف لائے اور لاکھوں کا اشتہار ہزاروں کا لاکھوں کا اشتہار اور جب تمہاری مسجد کے ساتھ میں گزرا تو ایک آدمی وہاں پر نہیں نہ کوئی وہاں پر محمد حارون تھی کیونکہ وہ تو جل کر مرا ہوا تھا ہسپتال میں تو کیسے پیش ہوتا اور سنو جو بندی اور وہاں تو جو تم وہاں بہابی ہو اہلِ حدیث ہو تم سب کے جو اقائد ہیں وہ ایک جیسے ہیں اسی وجہ سے محمد حارون کے ساتھ جو بات ہوئی تھی وہ حاضر ناظر پر ہوئی تھی حاضر ناظر کے دیوبندی بھی منکر ہے تم بھی منکر ہے علمِ غائب کہ وہ بھی منکر ہے تم بھی منکر ہے تمہارا باپ محمد بن عبدالوحاب ندبی ہے تمہاری تمہارا جو اصل جناب مد ہے نا جس کو اصل تنہ کہتے ہیں جو اصل تمہاری جڑ ہے وہاں سے پیدا ہوئی محمد بن عبدالوحاب نجزی سے پھر آ کر دو شاخیں بن گئی ایک اہلِ حدیث بن گیا غیر مقلب اقائد ایک ہیں فروع میں تمہارے اختلاف ہیں تم بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور جیسے تو کر رہا تھا اسی طرح وہ کرتے ہیں تم بھی تو حاضر ناظر پر بات ہوئی سے مدد مانگنے پر بات ہوئی تم بھی یہی کہتے ہو انہی کے خلاف ہو کسی پر اور سنو اگر تم ابھی تم کہے گئے تھے کہ محمد حرون جو ہے وہ فیصلہ مباد میں آیا اور جناب وہاں پر اس نے کہا مجھے اٹھا کر پھینک دیا اگر ہے تو یہ اب کیوں نہیں آتے اب آجاؤ وہ دعوت دے رہا ہے محمد بنا دعوت دیتا ہے تمہیں اور اب تم اپنی مکاری تراری اور شیطانی دکھاؤ جو مرضی دکھاؤ کہ جناب وہ بھاگیا فلان میں تیرے ساتھ بات کرنا اب حرام سمجھتا ہو تو انہیں پھر وہی قلمیں لانتی دھو رہے ہیں کہ نبوہ تیرے باپ کو ملیا ہے تو انہیں توہین رسالت کا مرتقب ہے اب تیرے ساتھ بولنا حرام ہے اور تیری منحوس آواز مسلمان کانوں میں نہیں سن سکتا اس وجہ سے اگر ہے تو تیرے آجا محمد پناہ بھی آجائے گا تو بھی آجا اگر اس پر نہیں آتا تو نگل جاؤ پھر جہاں پر مرتے ہو جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہو جو شیعتین کے تابدار ہیں وہ تمہارے ہو جائیں گے جن کو اللہ سبارک و تعالی جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے وہ تمہارے مطبعین بنیں گے ہمیں ان کو جفہ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وآخر دعوانا الحمدللہ آپ کی بات ختم ہو گئی ہے دیکھیں مفتی صاحب بات یہ ہے تھوڑا سا تحمل سے بات کیجئے اور پیار محبت سے ہمارا تو جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ لوگ حق کو پہچانے میں چاہتا ہوں کہ بات جو ہے جاری رہے ہم سمجھ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی بات محقیلوں سے سل کریں بہرحال شاہ صاحب آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے آپ سے بھی مفتی صاحب یہی ریکویسٹ ہے جی 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 تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میں بہرحال اس موقع کے پر بولنا میرے لئے تو بالکل مناسب نہیں ہے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پیار محبت سے بات کیجئے وائٹ ہورس وائٹ ٹائم سٹارٹ کی جس شاہ صاحب پہ شاہ صاحب تشریف آئیے جی ہمارا باپ روحانی باپ محمد الرسول اللہ ہے محمد بن عبدالوحاب نہیں تیرا باپ آمد رضا ہے انگریزوں کا ایجنٹ شیعہ ثابت نہیں ہوتا تو میں بھی اس کی کتابوں سے ثابت کر دوں گا کہ انگریزوں کے لئے اس نے کیا کیا فتوے دیے اور مسلمانوں کو کس طرح آپس میں لڑایا میں اس پر بھی بات کرنوں گا لیکن میں اس پر بات ابھی کرنا ابھی تو وحدد 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 گر لگڑا لگ رہا ہے ابھی نائل میں غیب ہے نہ فوق العرش ہے نہ عرش کے اوپر دلائل ہیں ابھی تو دلائل وحدد 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 پہلا سوال سائل کا ایک سوال کا پورا نہ کر سکے مانا کہ تم حسی ہو دن کے سخی نہیں کتنے دن سے اندرل کر رہے سے مفتی صاحب کابے آئیں گے ابھی پچھنے ابھی دس منٹ سات آٹھ منٹ پہلے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا جائز نہیں حرام ہے پھر پانس آٹھ منٹ تین چار منٹ بات کر لی اب جب پتہ ہے کہ اب رگڑے تو رگڑا لگے گا آپ کہتے ہیں اب تجھ سے حرام ہے بات کرنی اچھا پہلے جب کہا تھا حرام ہے تو دوبارہ بات کی تو کی کیوں اور کذاب جھوٹے اب بولنا کہ بات دوبارہ کی تو کی کیوں جب پہلے تو چار پانس منٹ اعلان پہلے کر چکا کہ تجھ سے بات کرنا حرام تو نے گستازی کی پھر بات کی کیوں اب کیوں کی اب رگڑا لگے گا تو بھاگتا کیوں ہے کہنے لگا تم نے جھوٹ بولا کہ مناظرہ نہیں ہوا محمد حرون دیوبندی تھا محمد حرون داولپنڈی میں آیا اس میں جھوٹی بات کون سی میں نے کہا تھا مناظرہ ہوا ہی نہیں یہ زمین کا دھگڑا تھا جو لوگوں نے اس کو جلانے کی کوشش کی تاکہ تام ہی ختم ہو جائے اور اس کو جلا کر مارنے کی کوشش کر کے زمین پر قبضہ کیا جائے اور جب وہ کامیاب نہ ہوئے تو کہنے لگے یہ تو مناظرہ ہوا تھا اور آواز آئی تھی اللہ کے رسول کی طرف سے کہ اس کو اس کا ہاتھ چھوڑ دے ورنہ یہ نہیں جلے گا اور اب کہتا ہے لاہور میں آجا ادھر سے محمد پنہ آئے گا ادھر سے تو آگ میں آجا ادھر سے محمد پنہ آگ میں آئے گا تیری چربی بھی گلتی ہے آگ میں جانے سے آنا تو آنا میرے ساتھ میرے مقابلے میں محمد پنہ کیوں آئے گا میرے مقابلے میں چشتری آئے گا جس کی چشتری پھد گئی اور بلائے مہین الدین چشتری کو اب وہ محمد پنہ کو کیوں اب یا مدد محمد پنہ کا نعرے کیوں لگا رہے ہو آؤ خود آؤ آگ میں جلنے کے لیے تمہیں تو جلنا ہی ہے انشاءاللہ آگ میں ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن حدیث سے پہلے دلیل پیش کروینا کہ آگ میں جلنا آگ میں چھلانگ لگانا قرآن حدیث کے اندر آیا ہے اگر ثابت کر دے گا اللہ کی قسم ہے لاہور آ کر تیرے ساتھ اکٹھے چلیں گے جو تیری چربی جو تیرے پیٹ سے نکلی تھا جو تونٹ پھیلی ہی ہے تیری کھا کھا کے حلوے اور جنراتیاں اور دول شاہ کے دروار پر جتنی چیزیں ملتی ہیں کھا کھا کے تو پھیلا ہوا ہے بھینس کی طرح تیری چربی نکل نکل کے آگ کو اور گرم نہ کرے گی تو پھر مجھے کہنا لیکن پہلے ثبوت دے اس کا قرآن حدیث میں کہیں اس طریقے سے آیا ہے مباہلے کا تو آیا ہے آگ میں جلنے کا سو ثبوت دے دے اس لیے ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا مناغرہ ہوا ہی نہیں جھوٹ ہے یہ تو کہتا ہے کبھی کہتا ہے حاضر ناظر پر ہوا مناظرہ کبھی کہتا ہے غوث آزم پر ہوا مناظرہ یہ آپس کی لڑائی تھی زمین پر اس کے قبضہ کرنا چاہتے تھے اسے جلانے کی کوشش کی اور بہانہ اکردہ جی ہمارا تو مناظرہ ہو رہا تھا یہ آگ میں جل گیا وہ محمد حارون دیوبندی تھا اس میں کیا جھوٹ ہے وہ محمد حارون راولپنڈی میں آیا تھا تو کہتا ہے اسلام آباد میں آیا تھا اس میں کیا جھوٹ ہے آپ کہتا ہے یہ حفیظ اللہ کی مسجد میں اشتہار لگے تھے تو کیوں لگے تھے کیوں لگے تھے دیوبندیوں کے اشتہار لگتے نہیں ہیں یہ ہمارے ہاں اللہ کو کا مجمع تھا اور محمد پناہ موجود تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات کبھی یہ بات اور کبھی وہ بات یہ تمام کی تمام باتیں ایک طرف رکھ ابھی تو اپنے بات سے پھر گیا خود مجھ سے پھر دوبارہ بات کی اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں نے گستاخی کی میں نے کوئی گستاخی نہیں کی اللہ کے نبی کو ہم مانتے ہیں وہ طاہر ہیں وہ طیب ہیں ہمارے نبی ہیں ہمارے ایمان ہیں ہمارے مقتدہ ہیں لیکن ہیں مخلوق ہیں اللہ کے بندے تو نبی کو کبھی مانتا ہے عرش پر کبھی کہتا ہے حقیقت محمدیہ ہے کبھی تو کہتا ہے وہ پردے میں آئے ہیں کبھی کہتا ہے ان کی روح بشری بات میں آئی ہے تو نے پتہ نہیں کیا نبی کے بارے نے گستاخ بے عدب تو ہے کہ نبی نبی کو بشریت سے نکال کر اور گستاق اور بے عدب تیرا امام احمد رضا ہے جو بشریت سے نکال کر نبی کو نور میں ناغل کر رہا ہے نور نور نے فرشتوں نے جو نوری ہیں بشر کو سجدہ کی آدم علیہ السلام کو بشر کی بشر کا مقام اوچا ہے نبی بشر سے افضل البشر سے جیسا کہ بہار شریعت میں لکھا ہے نبی بشر ہیں تمام انبیاء بشر ہیں اور انبیاء بشر ہیں افضل البشر ہیں نوری مفلوق کے سردار جبرین ان کے خادم ہیں ان کا مقام محمد الرسول اللہ علیہ السلام سے نیچے ہے اور تو ان کو نکال کر نور میں داخل کر رہا ہے ان کا مقام بڑھا نہیں رہا گھٹا رہا ہے بے عدب اور گستاق تو ہے اور تیرا امام احمد رضا ہے انہوں نے اللہ کے بارے میں کیا لکھا تجھے شنم نہیں آئی اس کا جواب نہیں دیا پی گیا شیرے مادر کی طرح تجھے چاہیے تھا جواب دیتا کہ احمد رضا نے اگر ایسی بات لکھی یا انکار کر کتاب کا کہ کتاب میں نہیں ہے ہم نے جھوٹ بولا کر ہم پر مقدمہ یا اقرار کر سب مریدین کے سامنے جو نعرے مارتے ہیں تیچے سے سبحان اللہ کی آوازیں آتی ہیں اب جب وہ بھاگ رہا ہے اب اس کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا ان سے کہہ یہ کتاب میں احمد رضا نے بقواف کی ہے اللہ کے بارے میں توہین کی ہے اور تم سب سے بڑے گستاف اور اللہ تعالیٰ کے جس کے بارے میں تم اس قسم کے کلمات ادا کرتے ہو کہ آج تک فرعون نے ایسے باتیں نہیں کی نمرود اور شداد نے ایسی باتیں نہیں کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بڑی گستافی اور کتابیں چھاپ کر کہنا تو ایک طرف کتابیں چھاپ کر تم بیمانوں نے مارکیٹ میں بھیلا دیں فتاوہ ریزیہ میں اس میں اس قسم کا ذکر کر دیا اور عدالتوں میں تمہارے مولویوں نے یہ بیان دے دیئے کہ احمد رضا نے یہ باتیں لکھی ہیں ابھی تو وہ عبارت مجھے مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں نے پوری عبارت پڑھتا کہ تمہیں کیسے کیسی خواست کا اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ یہ بھی کرتا ہے اللہ یہ بھی کرتا ہے جسے دن جاؤ گے نا قیامت کے دن تمہاری گردنے پکڑ کے رب جہنم میں پھینکے گا اور تمہارے چہروں کو روز کرے گا جہنم کی آگنے اس مسکاکی کی وجہ سے کہ تم اللہ سے بارے میں یہ بکواس کرتے ہو اب ہم سے مناظرے سے بھاگ رہے ہیں اپنا ٹائم چھوڑ کر اب ٹائم بھی چھوڑ کر بھاگنے کی کہ دی اب ٹائم بھی میں نہیں لیتا تو جائے گا کہاں اب تیرے لوگ تیرے مو پر لانتیں نہ بھیجیں گے کہ تُو نے بریلویوں کی ناک کٹوا دی تُو بردر کٹوانے آیا تھا ناک تو اس دن کٹوا دی آج تُو نے سوچن بھی اتروا دی بریلویوں کے ساروں کی تمہارے پاس دلائل وحدت الوجود کے پہلا مسئلہ تھا بھی تو اور تمہارے اببات ریزوی نے گیارہ سوال کی اور ہم نے گیارہ کے گیارہ کے جواب دیئے جب اس سے سوال کرنے کا موقع آیا تو وہ بھی بھاگ گیا اور آئے گا وہ بھی نہیں ہمیں پتا ہے چار سوال اس کے سامنے اور جب اس نے گالیاں بھکی تو باقی سوال ہم نے اپنی سائٹ میں دیئے کہ اس سوالوں کے جلابات یہ ہیں اور جب گیارہ سوال ان پر کیے تو اب اس کا نام و نشان نظر نہیں آرہا اس کے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے شبلی وغیرہ وہ بھی جان رہے ہوں گے کہ اب کہتے ہیں جی وہ مکان بدل رہے ہیں مکان بدل رہے ہیں یا اچھا کچھ اور پر رہے ہیں یا اپنی صورت بدل رہے ہیں منادرہ مکان بدلنے سے کیا جاتا ہے کہ مکان بدلنے اس لیے منادرہ نہیں ہوتا منادرہ تم نے آ کر کسی جگہ پر بیٹھ کرنا ہے آؤ سوال موجود ہیں ان کے جوابات لاؤ ان کے جوابات تمہارے پاس اگر ہیں تیری طرح وہ بھی کتابیں گھر چھوڑ کر آ جاتا ہے جیسے تُو گھر چھوڑ کر آ گیا تھا لہذا آ ہم سے مناظرہ کر ہم تیار ہیں ابھی تو ہمارے ایک مسئلے کا جواب نہیں آیا آگے کیا بنے گا وحدت الوجود کو ماننے والے جر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمہ ہیں دغاباز نہیں یہ عقیدہ تمہارا عقیدہ ہے اور ایک نہیں کئی جگہ پر تم نے اس قسم کا ذکر کیا ہے خواجہ غلام فرید کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں عیسائیوں کی گمراہی کے بارے میں فوائد فریدیہ سطحہ نمبر 81 نسارہ اس سبب سے گمراہ ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تین میں متعین کر دیا اگر اس کو ہر جگہ جانے تو کوئی گمراہ ہی نہیں کوئی گمراہ ہی نہیں اگر نسارہ تین اللہ نہ کہتے تو گمراہ ہیں اور اگر ہر ایک کو اللہ کہتے تو کوئی گمراہ ہی نہیں کیوں گمراہ ہی نہیں اللہ ان کو گمراہ کافر اور مشرک کہہ رہا ہے اور تمہارا ولی جس کو تم ولی کہتے ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہی نہیں بلکہ ہر ایک کو اللہ بنا دیا جائے تو کب گمراہ ہی کی بات ہوتی ہے حضرت صاحب ذرا سوچو یہ گمراہ ہی ہے کہ تین کو اللہ بانا جائے اللہ نے اس کو گمراہ ہی کہا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور تم نے ہر ایک کو دنبے کو خدا کہا کہا لب بیک جب اس نے آواز نکالی تو تمہارا ولی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا لب بیک میں حاضر ہوں تیری شان کتنی بلند ہے اور وجد میں آگئے کیونکہ تھے وہ بھین کی آواز اس کی صورت دیکھ کر سبحان اللہ نہیں کہا اس کی آواز جیسے یہودیوں کے سامری کی بنائے ہوئے بچھلے میں سے آواز آئی تھی اسی طرح دنبے میں سے آواز آئی تو اس پر قربان ہو کر کہنے لگا لب بیک میں حاضر ہوں اور تمہارے غلام فرید نے کوئی ایک بات تو کہی نہیں کہ ہم ایک بات پر روئیں وہ کہتا ہے ہر صورت میں وہی ذات پاک جلوہ نما ہے جو ہر مرتبے میں مختلف نام رکھتی ہے یہ بھی اس نے کہا ہے کہ ہر صورت میں وہی ہے وہ ایک بات کہی ہو تو ہم یہ کہیں کہ ہاں بھی ایک بات کہی ہے بلکہ وہ کہتا ہے گھر میں اللہ ہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں پر یہ تو یہ اللہ تو اللہ یہ نبی بننے کا بھی اس کا شوق ہے کہتے ہیں کہ ایک شک خواجہ مہین الدین چشتی کے پاس آیا عرض کیا کہ مجھے اپنا مرید بنائیں فرمایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ابھی نبی کے گستاق ہم ہیں کہ تم ہو لہذا ہم سے مناظرہ کرو بھاگو نہیں ابھی تو انتدا ہے انتہا تو تم نے ابھی دیکھی ہی نہیں ابھی تو تمہارے کتابوں کا عقیدوں کا پوسٹ مارٹم ہم نے ابھی تو شروع کیا ہی نہیں ابھی تو تم سے سند ہی مانگی تھی مصنف عبد الرزاق کی اور تم کہنے لگے وہ تو حبیش ہی غائف کر دی ان لوگوں نے لہذا آپ لوگ آئیں بھاگے نہیں جائے نہیں یہ نہ کہیں کہ جی میں آپ سے بات نہیں کروں گا کیوں چلو ٹھیک ہے اگر آپ کا قائم ختم ہو گیا سر میں قائم سے مسلمہ سکھوں غزالی صاحب چائے اگر آپ نے پینی تھی تو چائے ذرہ بات میں پی لیجئے جب شاہ صاحب کی بات ختم ہو جاتی ہے اس کا ایک اصولی طریقہ کار ہوتا ہے مجھے ماغذر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ پچھلے چار دن سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں اب جب مناظرے کا وقت آیا تو آپ فضول چیزوں کے اندر وقت ضائع کر رہے ہیں کبھی آپ کو چائے یاد آجاتی ہے کبھی کوئی یاد آتا ہے سر اس طرح نہیں کیا کرتے میں آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں چائے بعد میں پی لیجئے گا پہلے بات ختم کر دیجئے آپ کی مہربانی آپ حکم فرماتے ہیں جی جس پر شاہ صاحب کی بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی ابھی ان کے چار منٹ ہوتے ہیں آپ بریک کر دیں we are having tea we are having tea تو یہاں سر کوئی آپ کا آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ yeah we have stopped and ordered who the hell are you to order آپ دو ہوتے ہیں order دینے والے مہترم آپ اس روم میں تو مناظرہ کیجئے آکے مہربانی ہوگی break we are having tea پہلے دن آپ نے بات کی پیر کا مناظرہ سیٹل کیا پچاس بندوں نے چھٹی کی آپ تشریف نہیں لائے مفتی صاحب جو ہیں علیپور چلے گئے اس سے اکلے دن مفتی صاحب کسی دن چلے گئے اس سے اکلے دن کسی دن چلے گئے آج آپ آئیں ہیں اور آخری وقت کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ دس منٹ کے اندر ہم مناظرہ کرتے ہیں تو جنابی علی ہم نے بہرحال محترم شاہ صاحب کو بلائیا اور ہمارا میں یہاں کسی کی سائٹ نہیں لے رہا الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں یہاں انصاف کا تراز ہو اور ہم یہاں کے منتظر ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات جو ہے اچھے محول میں ہو بات دونوں علماء کے ترمیان ہو رہی ہے آپ ٹیکس کے اندر ٹیکس دکھے جا رہے ہیں چونکہ ہم میزمان ہیں ہم اس لیے اگنور کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ جو آخری بات لکھی ہے یہ بات لکھنے والی نہیں ہوتی کہ ہم چائے پی رہے ہیں آپ بات روک دیں یہاں کوئی آپ کا نوکہ نہیں لگا رہا تھا محترم میں مادرہ چاہتا ہوں آئیے بات اپنی کبھیل کیجئے آ کے بتائیے کہ اب ہم بریک لینا چاہتے ہیں میں آپ قادر گھنٹے کا بریک دوں گا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اوپر چلیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ افعائی اہد نہیں کرتے اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں مگر افعائی اہد نہیں کرتے جزا کرنا آپ کا قائم نہیں ہے جسر آپ کا قائم نہیں ہے سر آئیے جناب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں مائک پہ تشریف لائیے غزالی صاحب آ کے بتائیے اگر مفتی صاحب چاہے پی رہے ہیں تو کم از کم آپ تو مائک پہ آ سکتی ہیں علماء بات کر رہے ہیں ہم نے یہاں کسی کو کوئی غلط دفع نہیں کہا اگر آپ نے بات نہیں کرنی تو واضح طور پر بتا دیں مائک کے اوپر آکے میں روم کلوز کرتا ہوں اس کے بعد سینڈرز کھول لیتے ہیں سپورٹس مین بھائی جمپنا کیجئے پلیز آپ کی کنٹرول کی بہت مری طرح دبی ہوئی ہے جی میں آپ کو چند منٹ ڈوٹ دے رہا ہوں میں جیسی انتبات قسم ہو جائے گی سر میں کر لوں گا جیل غزالی صاحب آئیے ٹشنیق لائیے میں آپ کا منتظر ہوں آپ نے یہ فرمایا بھی اپ سٹاپ ٹنڈ آرڈر پر فیس ٹو فیس شاہ باش ہے بھئی آپ آرڈر دیتے ہیں خیر بہرحال آپ مہمان ہیں آپ آرڈر بھی دے سکتے ہیں بھی سٹاپ ٹکوز اپ یور کوفر تبورڈز آریکارڈڈ مدینے میں تمہارا باپ تھا استغفراللہ کیوں باپ مدینے میں نہیں ہو سکتا میرے والد صاحب بھی مدینے میں جاتے ہیں میرا باپ بھی میں کہہ دوں گا مدینے میں ہوتا ہے تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے کوئی بات نہیں ہی سپورٹسمنٹ صاحب آئیے گزالی صاحب میں آپ کا بیٹ کر رہا ہوں سر یور ایکسیلینسی مفتی فضل احمد چشتی صاحب آپ تشریف لائیے سر میں پانچ منٹ انتظار کروں گا آپ کا پانچ منٹ انتظار کروں گا اثر بائیز میں اس بات کا اعلان کر دوں گا پانچ منٹ نہیں میں دس منٹ آپ کا انتظار کروں گا آپ مائٹ پہ تشریف لائیے دس منٹ آپ کا انتظار کیا جائے آسین صاحب ہاتھ نیچے کر لیجئے میں کسی کو مائٹ نہیں دوں گا دس منٹ میں انتظار کروں گا آپ کا دس منٹ تک آپ نہیں آئے تو شاہ صاحب کو ووک اوپر مل جائے گی ویسے آپ نے ٹیکس میں تو لکھ دی ہے ٹیکس میں تو آپ نے لکھ دی ہے کبھی ہم بات نہیں کریں گے آسیم ہاتھ نیچے کر لو We are waiting for you for 10 minutes آسیم ہاتھ نیچے کر لیجئے آسیم کو یا باؤنس نہیں کرنا تھا آپ آکے مائک کیو پر بتائیے مائک کیو پر بتائیے مائک کیو پر بتائیے آپ آکے مائک کیو پر بات کیجئے کیا آپ کے موک کے اندر زبان نہیں ہے آئیے بات کیجئے تری آواز بند ہے آئی کین کانٹ لیسن یہ جنہوں نے لکھ دی ہے اس کو سیف کر لیجئے سارے کو یہ موکسل آپ اس طرح کیجئے اس کو سیف کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مناظرے کا خاتمہ کیا جاتا ہے الحمدلل مناظرے کا خاتمہ کیا جاتا ہے ہم نے دیفینڈرز کے بینر کی نیچے یہ مناظرہ کرائے ہیں تمام لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح پیر طریقے سے مناظرے کو ہینڈل کیا ہمارے کسی ساتھی کی طرف سے کوئی ٹیکس لکھی گئی ہو کسی کی کوئی انسلٹ کی گئی ہو تو ہم آپ کے سامنے ہیں میں اب اس پرون کو کلوز کرنے لگا ہوں اور شاہ صاحب کو واک اوپر مل گیا اس کے بعد ہم دیفینڈرز کھول رہے ہیں جس ساتھی کو ضرورت ہو وہ دیفینڈرز میں آ سکتا ہے حدیف بھائی آپ دیفینڈرز کھول لیجئے یا آسیم آپ دیفینڈرز کھول لیے وہاں جا کے آپ جو مرضی بات کر سکتے ہیں یہ مناظرے کا روم ہے کدھر ہم کوئی بات نہیں کرنے لیں گے شاہ صاحب آپ اپنے اگر کوئی آخری کلمات کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہہ جئے شاہ صاحب آئیے تشریف لائیے اس کے بعد میں مناظرے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلا موقع نہیں ہے بریلویوں کے بھاگنے کا بہت سے موقع ایسے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جب بریلوی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے ہیں ایسے بھاگے جیسے گدے کے سرطے سریں غیب ہوتے ہیں اب وہ بہانہ کوئی لگائیں یہ بہانے ہم بھی لگا سکتے تھے کہ تم نے اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بکواس لکھی ہے ہم تم سے گفتگو نہیں کرتے تم بے عدب اور گستاخ ہو اور یہ ہو اور وہ ہو پہلے آگ میں جلو اور پھر ہم سے بات کرنا اور یہ کرنا ہم نے اس کو بہانے بھاگی کو ایک طرح رکھ کر کہا کہ جو بھی آئے ورنہ یہ مفضل چشتی کس بات کی مولی ہے ان کا کوئی بڑے آئیں تاکہ ہم سے مناظرہ کرتے تو کوئی بات بنتی اب یہ آئے ہیں اب ان سے بات بنتی نہیں تو اب یہ ہو گیا اور گستاخی ہو گئی اور فلاں ہو گیا اب ہم نے عبد رضا کی گستاخی پی گئے شیر مادر کی طرح وہ نہیں بولتے کہ کتنی بڑی گستاخی کی اور ہم نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی ہم اللہ کے نبی پر ایمان دکھتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے لیڈر ہمارے رہنما ہمارے نبی ہمارے قائد اب ان پر اپنی جان میں چاور کرتے ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کبھی بھی فوق الارش کبے کے اندر نہیں گئے ہیں اللہ کے نبی مخلوق ہیں اس دنیا میں رہے ہیں آدم کی اولاد میں سے ہیں عبداللہ کے لخت جگر ہیں ان کے گھر میں پیدا ہوئے آمنہ کے ہاں پیدا ہوئے عبد المطلب کے پوتے ہیں وہ طالب کے بھتیجے ہیں وہ بشر ہیں افضل البشر ہیں ان کو نور کہنے والا انسان گمراہ ہے وہ نور اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے ہیں مصنف عبدالرزا کی جھوٹی حدیث بیان کیا جب میں نے سند مانگی تو سند پی گئے کبھی کہنے لگے حدیث غیب ہو گئی لہذا تمام لوگ جو یہ ان مناظرے میں شریعت ہیں اور مناظرہ سن رہے ہیں ان تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے ان تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ تمام تمام لوگ توہید پر ایمان لائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی صحیح عقیدہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیق علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ کرو رحمتیں بھیجیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے درجات بلند کریں ہمارا ایمان اللہ کی توحیر پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہے تو تمام بھائی قرآن اور حدیث کو پکڑیں قوہید و سنت کو سمالیں یہی اصل دین ہے اسی پر نجات ہے اللہ کے نبی کی پیروی میں نجات ہے ناحمد رضا کے پیچھے چلنا نجات کا اور نانا خاجہ غلام فرید کے پیچھے چلنا نجات کا سبب بن سکتا ہے یہ تمام لوگ صوفی قسم کے جو بحدت الوجود کے قائل تھے ان کی توحید ہی شرکیا ہے ابتدا ہی غلط ہے ان کا لا الہ الا جھوٹا ہے اس بات ہماری کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا کوئی ذل اور پرتو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی مظہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے باقی تمام کی تمام مخلوق ہے اللہ کے ساتھ کوئی بھی چیز مل نہیں سکتی ہے چاہے وہ فرشتے ہیں جو اس کی ہر وقت عبادت کرتے رہنے والے نوری مخلوق ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں ہے اس کی صفات فرشتوں میں نہیں ہے اللہ غہدہ لا شریک ہے لم یلد ولم یولد ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام قسم کے عیبوں سے برائیوں سے لہذا ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اب کسی کا دل چاہے وہ عباس رضوی کو دعوت دے ہمارے سامنے ان کے سوالوں کے جواب دیئے ہیں اب وہ آئیں اور ہم سے بقایہ سوالوں پر مناظرہ چاہے کر لیں اور پھر بارہ سوال ہمارے ہوں گے ان کا انہیں جواب دینا ہوگا وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين جزاک اللہ جی میں جزاک اللہ دیفینڈرز کھل چکا ہے تمام ساتھوں سے گزاری شہر مناظرے کی اوپر آپ نے کمنٹس دینے کے لیے دیفینڈرز میں تشریف لے جائیے جزاک اللہ اللہ حافظ برادران مناظرہ ختم ہوا شاہ صاحب کو ووک آور مل گیا مفتی فضل کشتی صاحب مناظرہ چھوڑ گئے جزاک اللہ السلام علیکم جزاک اللہ حافظ